السلام علیکم ناظرین ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکول کولیج سکولنے کے حوالے سے ڈاکٹر مراد راس کی ٹویٹ کے بارے میں بتایا تھا آج ہی بلکہ ابھی ہی فیڈرل منسٹر کی طرف سے سکول کولیج سکولنے کے حوالے سے ایک نئی ڈیٹ مقرر کی ہے جو کہ پندرہ سیپٹیمبر کی ڈیٹ ہے اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ پندرہ سیپٹیمبر سے تمام تعلیمی دارے کول دیے جائیں گے اور جو انہوں نے سکول کولیجز جو انہوں نے یونیورسٹیز کے حوالے سے ٹیسٹ اور مختلف ٹیسٹ کینسل کیے تھے ان کو دوبارہ سے کولنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے ہیں یونیورسٹیز کے وہ اب ہو سکیں گے مکر ایس او پیس کے مطابق ایس او پیس کو برائے کار لاتے ہوئے یہ ٹیسٹ اب ہو پائیں گے اور ان کا دورانیاں تین سے پانچ دن کا رکھا گیا ہے تو یہ ایک یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے والوں سٹوڈنٹس کے لیے بیڈ میوز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے انہوں نے اس کے حوالے سے یہ خبر دی دی کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوں گے سب ٹیسٹ کیے تھے لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے ٹیسٹ لینے کی اجازت دی ہے اور اس کا دورانیاں تین سے پانچ دن کا رکھا ہے اور ایسو پیز میں ماس کا پہننا کمبلسری ہے اور کوشش ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ادارے ٹیسٹ لیتے ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھلے اریا میں ٹیسٹ لیں اور ایک سٹوڈنٹ کے درمیان ایک سے دوسرے سٹوڈنٹ کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مدارس ہیں ان کا اپنے حساب کے مطابق جو ان کا اپنا ایک سٹیچری ہے اس کے مطابق ان کو ٹیسٹ لینے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ کی سہت سب سے عزیز ہے تو پندرہ سپٹمبر کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے تمام تعلیمی دارے کولنے کے حوالے سے چاہے وہ سکول ہو یونیورسٹی ہو یا کالجز ہو اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سپٹمبر کی ڈیٹ ہم نے اس لیے مقرر کی ہے کہ اس آج سے لے کر پندر سپٹمبر تک جو ان کے دو ماہ کا دورانیہ ہے اس میں تمام تعلیمی دارے اپنے سٹافز کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو اس بات کی پریکٹس کروائے کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کریں اور اپنے اداروں کو بہتر بنائیں اگر ان کے کوئی مطلب اداروں میں بلڈنگ میں کوئی فرق ہے یا کچھ اور تو وہ اپنے سب سب کچھ کلیر کر لیں تاکہ پندرہ سپٹمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں تو یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز جو میں نے آپ سے شیئر کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ پروباس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور یہ کچھ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ ارس کیا تھا کہ یہ کوئی پرمنٹ جو ہے پرمنٹ نیوز نہیں آئی پرمنٹ ڈیٹ مکرر نہیں کی گئی کیونکہ پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس میں بھی درکٹر مراد راست نے پندرہ اگس کی ڈیٹ مکرر کی اور آج کی ڈیٹ میں جو فیڈرل منسٹر ہے ایڈوکیشن کے انہوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ لینے کی انہوں نے کینسل کیے ٹیسٹ وغیرہ لینے کی جیسے کہ وہ انٹیس ٹیسٹ ہو یا وہ پھر لوئر کے لیے ٹیسٹ ہو یا ڈاکٹر کے لیے ٹیسٹ ہو یا پھر وہ جس قسم کا بھی ٹیسٹ تھا انہوں نے اس پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن آج انہوں نے ایک پریس کونفرنس کرتے ہوئے اس پابندی کو اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تین سے چار چین سے پانچ دن کے دوران یہ ٹیسٹ لے لیے جائے تاکہ اس دورانیے کو زیادہ نہ بڑھایا جائے اور ایس او پیس کو بروئکار لاتے ہوئے یہ ٹیسٹ لیے جائے تاکہ کوئی ہمیں بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ تھی آج کی خبر میت کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں